بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم ٹو ایزی لرننگ چینل آئی ہوپ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج ہم سٹارٹ کریں گے بیالوجی کلاس 10 کا نیو چپٹر چپٹر نمبر 13 سپورٹ یا موفمنٹ سپورٹ یا موفمنٹ کیا ہوتی ہے جب بھی ہم سپورٹ یا موفمنٹ کا نام دیتا ہے ہمارا ذہن ایک دم سے جاتا ہے سکیلیٹن کی طرف ہماری جو بوڈی کے اندر بونز موجود ہیں ان کی طرف تو بیالوجی میں سپورٹ ریفر ٹو سکیلیٹن کی بیالوجی میں سکیلی سپورٹ کا جو لفظ ہے وہ سکیلیٹن کے ریفر میں ہی یوز کیا جاتا ہے اور موفمنٹ کیا ہوتی ہے موفمنٹ ریفر ٹو چینج ان پوزیشن اف ون پارٹ آف تی بوڈی انسیس پیکٹوس ادھر پارٹ آف تا بوڈی ہمیں معلوم ہے کہ ہماری بوڈی میں بونز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں مسلز اور مسلز ہماری بوڈی کے وہ سوفٹ تیشز ہوتی ہیں جن میں یہ ابیلٹی ہوتی ہے کہ وہ کنٹریکٹ ہو سکتی ہیں یا ریلیکس ہو سکتی ہیں مسلز کی اسی کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کی وجہ سے ہماری بوڈی میں موفمنٹ ہوتی ہے تو سپورٹ اور موفمنٹ کا جب ہم وڈیوز کرتے ہیں تو ایک دم سے ہمارا دہان جاتا ہے سکیلیٹن کی طرف تو ہم سکیلیٹن کو ہی سٹارٹ کرتے ہیں ہیومن سکیلیٹن کیا ہوتا ہے سکیلیٹن is our rigid framework of bones and cartilage سکیلیٹن bones اور cartilage کا ایک rigid framework ہوتا ہے جس کے ساتھ مسلز اٹیچ ہوتی ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ ہماری بوڈی کو ایک شیف دیتا ہے اور ہماری بوڈی کے اندر جتنے بھی انٹرنل اورگنس موجود ہیں سوفٹ اورگنس موجود ہیں ان سب کی protection کرتا ہے اب جتنے بھی ہمارے پاس ورٹی بریٹس موجود ہیں ورٹی بریٹس میں سکیلیٹن دو طرح کا ہوتا ہے یا کچھ ہمارے پاس ورٹی بریٹس ایسے ہوتے ہیں جن میں سکیلیٹن ان کی بوڈی سے بہار پریزنٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں exoskeleton اور most of the ورٹی بریٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا سکیلیٹن ان کی بوڈی کے اندر موجود ہوتا ہے ایسے سکیلیٹن کو ہم کہتے ہیں endoskeleton ہم کیونکہ human skeleton کی بارے میں پڑھنے ہی لگے ہیں تو human skeleton جو ہے وہ endoskeleton ہوتا ہے یعنی کہ یہ ہماری بوڈی کا skeleton ہماری بوڈی کے اندر موجود ہوتا ہے and human skeleton consist of about 270 bonds at the time of birth کے برد ٹائم میں human skeleton کے اندر almost 270 bonds موجود ہوتے ہیں مگر جیسے ہی added condition کی طرف ہم جاتے ہیں تو بہت سارے bonds جو ہے آپس میں fuse together ہو جاتی ہیں اور added conditions تک آتے ہوئے جو bonds ہیں وہ 206 رہ جاتی ہیں یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ human beings کے اندر added condition میں 206 bonds موجود ہوتی ہیں اب human کا جو skeleton ہے وہ دو پار پہ consist کرتا ہے axial skeleton and appendicular skeleton axial skeleton میں شامل ہوتا ہے ہماری یہ skull ribs اور vertebral column کی bonds and appendicular skeleton consist of the bonds of pectoral girdle جسے ہم shoulder girdle بھی کہتے ہیں forearms کی bonds pelvic girdle جسے ہم hip girdle بھی کہتے ہیں اور hind limbs کی bonds تو یہاں پہ میں نے human skeleton structure draw کیا ہے اس کا میں آپ کو تھوڑا سا ایک introduction دے دیتی ہوں کیونکہ detail اس کی description جو ہے detail جو ہے وہ ہم اس سے next وڈیو میں پڑھیں گے ون بھائی ون کر کے human skull کا وہ حصہ جو کہ مووی بل ہوتا ہے یعنی کہ جہاں پہ جو موجود ہوتے ہیں اس پارٹ کو ہم کہتے ہیں mandible اس کے بعد آجاتے ہیں ہمارے پاس breast bone بریسٹ bone کو ہم کہتے ہیں sternum یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے pectoral girdle جسے ہم shoulder girdle بھی کہتے ہیں shoulder girdles میں موجود ہوتی ہیں دو main bones جسے ہم کہتے ہیں clavicle and scapula sternum کے ساتھ attach ہوتی ہیں ribs human beings کے اندر 12 pairs of ribs ribs کے اندر 12 pairs موجود ہوتے ribs کے ہی ribs آگے سے sternum کے ساتھ attach ہوتی ہیں اور back side پہ vertebral column کے ساتھ attach ہوتی ہے پیکٹورل girdle کے ساتھ موجود ہوتے ہیں arm for arms کی bonds جو کے تین ہوتی ہے humerus alna and radius اس کے ساتھ attach ہوتی ہے ہمارے hand کی palm اور fingers کی bonds جسے ہم کہتے carpus metacarpus اور phalanx vertebra column کے ساتھ attach ہوتا hip girdle یا pelvic girdle پہلل گھڑڑے کے ساتھ attach ہوتی ہے hind limbs کی bonds جو کہ ہوتی ہیں femur tibia and fibula اور اس کے ساتھ ہمارے پاس foot کی bonds موجود ہوتی جسے ہم کہتے tarsal metatarsal and phalanx یہ ایک just overview تھا یہ آپ سمجھیں ایک طرح سے introduction تھا skeleton کا اس سے next videos میں ہم سکیلیٹن کی ایک ایک پارٹ کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے میری videos لازمی آپ دیکھتے رہیے گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سمجھ سکے ہم دیکھ لیتے function of human skeleton کی human skeleton کا کام ہوتا ہے number one اس کے پاس جاتی ہے human skeleton کا سب سے first function ہوتا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ باڈی کو شیئر پروائیٹ کرتا ہے number second is the protection میں نے آپ کو بتایا کہ human skeleton ہماری body کے اندر جو internal organs ہوتے ہیں ان کی protection کرتا ہے جیسے ہو گیا heart brain lungs stomach liver اور internal organs کو ان کی جگہ پہ پہ رکھتا ہے third آجاتا production of blood cells جگہ ہے جہاں ہماری body کے جو blood cells ہوتے ہیں red blood cells اور white blood cells ان کی production ہوتی ہے bone یہ دونوں cells جو ہیں blood cells bone marrow کے اندر produce ہوتے ہیں so human skeleton provide a site for the production of blood cells next ہمارے پاس function آجاتا support میں نے آپ کو بتایا کہ human skeleton کے ساتھ ہوتے ہیں muscles so along with muscular system it provides support to the body support provide next آجاتے ہمارے پاس movement muscles attach ہوتے ہیں skeleton کے ساتھ پہلے بھی میں نے آپ بتایا کہ muscles ہماری body soft tissues ہوتے ہیں جن میں contract relaxation relax ہونے کی ability موجود ہوتے ہیں so muscular system اور skeleton system جو ہے یہ help کرتے ہیں body کی movement میں body کی movement construction contraction اور relaxation کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس simple introduction تھا human skeleton کا next video میں پڑھیں گے human skeleton دو طرح کے tissues سے ملکے بنا ہوتا ہے bones اور cartilage کیا ہوتے ہیں ان دونوں کے درمیان کیا differences ہوتے ہیں اس کے لیے آپ میری next video کو watch کیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے آج کا lecture سمجھ آگیا ہو پسند آگیا ہو تو میری video کو like کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور human skeleton کی full detail جاننے کے لیے میری next video کو بھی لازمی دیکھئے گا آج کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ